اگر بالوں میں جان نہیں ہے شائن نہیں ہے روکے سوکے جھاڑو جیسے بال ہیں ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے مانگ بہت زیادہ چوڑی ہو رہی ہے تو بالوں سے ریلیٹڈ ساری سمسے کا سمدھان آپ کو اس چانل پر ضرور ملے گا تو آپ ابھی کے ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی بہت زیادہ برے والے ہیر فال ہو رہے ہیں جب بھی کنگی ڈالو بالوں میں تو بہت سارے بال کنگی کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں بالوں میں ہاتھ ڈالو تو کچھے کے کچھے بال ہاتھ میں آجاتے ہیں بالوں کے بیچ سے بریکش بہت زیادہ ہو رہی ہے بال اوپر کی طرف تو پھر بھی گھنے نظر آتے ہیں پر جب آپ چوٹی بناتے ہو تو نیچے کی طرف بال بہت زیادہ پتلے نظر آ رہے ہیں پہلے جو ہلکی ہلکی سی مانگ نظر آتی تھی وہ دھیرے دھیرے مانگ آپ کے چوڑی نظر آ رہی ہے ہیر لائن سے سارے بال ٹوٹ رہے ہیں گنجاپن بہت زیادہ وزیبل ہو رہا ہے ایسے میں اگر آپ کو ای ریمیڈی ڈھون رہے ہو جو آپ کا ہیر فال سٹاپ کر دے تو آپ نے بہت پرفیکٹ چینل پر سٹاپ کیا ہے آج میں آپ کو ایسی اثر دار ریمیڈی بتاؤں گی نا جانے کتنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ کمال کا ریزرڈ دیا ہے غزب کے ریزرڈ آتے ہیں لاکھوں لوگوں کے بال جو ٹوٹ رہے تھے اب ان کے گنجے سر پے بال واپس آ چکے ہیں اس کا ریزرڈ ایک دم ادبود ہوتا ہے لیٹرلی ماجک میں میں بلیف نہیں کرتی ہوں لیکن اس ریمیڈی نے ماجک کیا ہے اور اس کے پچے صرف ایرویدک نسکہ نے ہی سائنٹیفک ریزن ہے دونوں چیزیں بتاؤں گی ایرویدک طریقہ بھی اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہو رہے ہیں اسپیشلی ہیر لائن کی طرف سے بال ایک دم کم ہوتے جا رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھو گے کہ وہاں ہیر فالیکل بچے ہیں یا نہیں بچے کیونکہ اگر ہیر فالیکل بچے ہوئے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے کام کرے گی یا کوئی بھی ریمیڈی کام کرے گی لیکن اگر وہاں ہیر فالیکل ہی نہیں بچے ہیں ایک دم سے ختم ہو سفا چٹ ہو چکے ہیں بال تو آپ کچھ بھی کر لو آپ کا ریگروت تو نہیں ہو پائے گا تب آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا یا اور بھی اچھی آپشنز آپ کو ڈاکٹر بتا پائیں گے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی ہیر فالیکل بچی ہے یعنی اس کے لیے آپ اگر دم کلوزلی میرر کے سامنے جا کر کے دیکھو یہاں پہ آپ کو چھوڑے ہیر بی 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 ہیر جیسے پتلے پتلے بال نظر آ رہے ہیں تو وہ بال پتلے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ بلڈ کے تھرہ ان کو پورا نیوٹریشن نہیں مل پا رہا ہے اس لیے وہ تھوڑے کمزور سے ہو گئے ہیں اور وہاں ایک دم ہی بلڈ سرکولیشن بند ہو چکا ہے تو وہاں کی اسکین آک کی ایک دم چکنی سی ہو جاتی ہے جیسے اگر آپ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں ان کا اگر سر دیکھو گے تو وہاں چکناپن رہتا ہے کیونکہ وہاں بال رہتا ہی نہیں ہے سو اس لئے سب سے بلے آپ یہ چک کر لو کہ بالوں کی کھیتی آپ کو جہاں کرنی ہے وہاں کے بھومی اپ جاؤ ہے یا بنزر ہو چکی ہے تو اگر تھوڑی بہت بھی اپ جاؤ ہے تو ہم اس کو تبارہ سے ریاکٹیویٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ کے چانکاری کے لئے بتا دو جو ہمارے ہیر فولکل ہوتے ہیں جب وہ اچھی عوستہ میں رہتے ہیں تو اس کے اندر سے دو تین چار بال بھی نکل آتے ہیں لیکن جب ان کی سہت صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ اگدم چھوٹے چھوٹے ہو کر کے شرنک ہو کر مر جاتے ہیں اور پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے دی ایشٹی کی وجہ سے سو کبھی کبھی ہمارے دی ایشٹی ہارمون ہے روٹ تک بلڈ کو جانے نہیں دیتا بلڈ نہیں جاتا ہے تو بلڈ اپنے ساتھ اوکسیجن اور نیوٹرینٹس بالوں تک نہیں پہنچا پاتا ہے اور نیوٹرینٹس بلڈ اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہماری جڑے سو جاتی ہیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے دیرے دیرے پہلے بالپتلے ہوتے ہیں ٹوٹے ہیں جھڑتے ہیں اور پورے بال ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ سو اس سیچویشن کو ریورس کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو دی ایوائے نیشنل ریمیڈی بتا دیتی ہوں آپ یہ ٹرائے کریں سب سے پہلے آپ کو ایک کٹوری میں ناریل کا تیل لینا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرنا اور اس کے اندر آدھا چمچ حلدی جب تھوڑا سا حلدی ہے تھوڑا سا دال چینی اس کے اندر ڈال دیجئے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا اپنے روٹ کے اندر لگا لینا کٹن کی ہلپ سے اچھی طریقے سے جب آپ کو لگتا ہے روٹ میں یا جہاں گنجاپن ہو رہا ہے مانگ چوڑی ہو رہی ہے وہاں پر لگا دیا ہے 2-3 گھنٹے آپ اس کو یوں ہی رہنے دیجئے and then hair wash کرنا make sure آپ لگانے سے پہلے patch test کر لیں اگر آپ کو بہت زیادہ tingling sensation ہوتا ہے تو آپ اسے stop کر سکتے ہیں تھوڑا بہت tingling sensation ہوتا ہے absolutely normal بہت زیادہ ہو برداشت کے باہر ہو تو آپ اسے مت کرجئے پھر اب باقی کی جو ریمیڈی بتا رہی ہوں وہ آپ try کیجئے hair growth کو boost کرنے کے لیے head stand کر سکتے ہیں یا بہت سارے yoga asan ہوتے ہیں جیسے گھرس کو لے کر کے اس کو ایسے راب کرنا ہے دس منٹ کے لیے بھی کریں گا تو چلے گا دن میں دو بار کرنا ایک تو سبا سبا خالی پیٹ کر لینا ایک رات کو کر لینا یہ اگر آپ کونٹینیوس لی کرو گے تو ایک مہینے میں آپ کو ایک مہینے میں آپ کو ایک ریزرل دیکھنے کو ملتا ہے اپنی ڈائیٹ پروپر لینا اور اگر لگے کہ جو بھی کھا رہے ہوں سے آپ کی بڑی کو پورا نیوٹرینز نہیں مل رہا ہے تو آپ ملٹی ویٹیمنٹ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ بالو کی گروہ تو تب ہی ہوگی جب بالو تک بلڈ سرکولیشن ہوگا نیوٹرینز پہنچیں گے چاہے آپ کھانا کھا کر کے ویٹیمنٹس لے یا پھر سیدھا سپلیمنٹس لے کر کے لیں لیکن آپ کو یہ چیز تو وولو کرنی بڑے گی اور یہ ساری سو چیزے ایک طرف اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ایک اکیلا ہی کافی ہے آپ کے hair growth کے لیے جس کا نام ہے minoxidil minoxidil کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن اس کو کیسے actually میں یوز کرنا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو میں آپ کو سارے سٹپ اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو میک شور کی آپ اس ریمیڈی کو پورا دھیان دے سنیں اور فالو کریں تو کچھ ایک میسیف hair growth so minoxidil آپ کو ہفتے میں چھے بار یوز کرنا چاہیے ایک دن میں دو بار آپ لگائیں گے 0.5 ml اگر چھوٹے بال ہیں اور اگر بہترہ بہت لبے بال ہے یا بہت زیادہ گنجاپن آپ کے سر پہ ہے تو آپ 1 ml use کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کے بال ساف سترے ہونے چاہیے گیلے نہیں ہونے چاہیے ڈرائے ہونے چاہیے minoxidil use کرنے کا سب سے آسان تریکہ ہے آپ ڈروپر کی مدد سے اس کو لگاؤ ڈروپر لو اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ hair follicles سو گئی ہیں جڑے ختم ہو چکی ہیں گنجاپن بہت زیادہ ہے وہاں آپ بوند بوند کر کے لگاؤ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ minoxidil سے آپ کو 200% result ملے تو آپ ڈرما رولر بھی use کرو تو سب سے پہلے تو آپ ڈرما رولر use کریں گے کیسے use کرنا ہے میں اپنی پرانے ویڈیو میں بتا چکی ہوں ساف سترہ سانٹائز کر کے ڈرما رولر آپ کو لینا ہے اور ایک انچ آپ کو رول کرنا ہے ہر ڈیریکشن میں ٹھیک ہے ایک ایک انچ لینا لڑکیوں کی لمبے بال ہوتے ہیں زیادہ کروگے تو بال اولاد جائیں گے اس لئے ایک ایک انچ پہ آپ کو رول کرنا ہے ڈرما رولر کو پانچ منٹ کیلئے آپ ڈرما رولر use کرو ہر ڈیریکشن میں اس کو you know roll کرو اور اس کے ایک سے دو گھنٹے بعد یا تین چار گھنٹے بعد جب آپ کی scalp ثوڑی کمفٹیبل فیل کرو کیونکہ درما رولر تھوڑا پھرک کرتا ہے تھوڑا ٹنگلنگ سنسیشن ہوتا ہے تو تھوڑا سا ریلاکس ہونے دو ایک بار آپ کی scalp ریلاکس ہوجاتی ہے تو دو تین گھنٹے بعد آپ انوکسیڈل اب اپنے بالوں میں یوز کرو درما رولر سے آپ نے پنچر کر دیا ہے اپنے سکالپ میں اب آپ انوکسیڈل use کروگے تو وہ پنیٹریٹ ایزیلی ہو جائے گا اور ایفیکٹیبل یہ ورک کرے گا بہت سارے ڈاکٹرز بھی اسی طریقے سے اس کو use کرتے ہیں وہ بھی ریکمند کرتے ہیں بڈ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا اگر آپ نے غلط طریقے سے کیا اس کے بارے اچھے سے اپنی ریسرچ کرلو جب آپ لگے کونفیڈن ہو تب ہی آپ یہ نوکسیڈل اور درمارولر کا کونفیڈن لینا نہیں تو آپ ریورس ریزرل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سو بی وی 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 ری وی بلکے درہانی رہی ہوں کرنا try ہا 2.5mm کا درمارولر پہلے لینا جب آپ confident فیل کرو تو آپ 1mm درمارولر لے کر کے اپنے بالوں میں درمارولنگ کرنا اور منوکسیڈل اس کے باد یوز کرنا اور دیکھو اچھی باتا رہی ہوں اگر اپنے منوکسیڈل کو صحیح طریقے سے درمارولر کو صحیح طریقے سے یا باقی کی جو ریمیڈیز میں بتائی یہ صحیح طریقے سے ریگولرلی آپ نے یوز کر لیانا تو آپ کے بالوں کی قوالیٹی بہت 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 میری پہلے کی ویڈیوز کے بھی آپ کمپیر کرنا اور آپ کی ویڈیوز پہ بھی کمپیر کروگے تو آپ کو بالوں کی نظر آئے گی دنسٹی جس کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ہمار اچھا لگا ہو تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر میرے چاند کو سبسکرائب کر کے and hair care related کوئی بھی سمسیا ہو do watch be natural میرے سفر ملونگی تب تکیلی بای گیز